اسٹوڈینٹ آج جو ہماری الیسٹریٹر کی کلاس ہے وہ ٹول سی کی کمانڈ ہے ہماری لیکن اس میں ہم کور کریں گے شیپ بیلڈر جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ایک دفعہ ریویو کر لیں گے لائف پینٹ بکٹ بہت امپورٹن ہے لائف پینٹ سیلیکشن ٹول بہت امپورٹن ہے ڈیٹیل والی چیز کمانڈ ہیں اور یہ بہت یعنی کہ آپ کی پاورفل کمانڈ ہیں لائف پینٹ بکٹ آپ کا یوز ہوگا جب آپ راسٹر ویر ایمیج کو ویکٹر بنائیں گے اس میں آپ راسٹر ایمیج کو ویکٹر بنا سکتے ہیں اور سیلیکشن ٹول اور لائف پینٹ بکٹ دونوں ایک سار کام کرتے ہیں تو ہم پہلے ایک چیز سمجھ لیتے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اب آپ کے پاس ایک پلی لیسٹ شیئر ہو جائے گی جس کے اندر آپ کی الیسٹریٹر کی جتنے بھی اب تک ویڈیو ہیں وہ تمام ویڈیوز اس کے اندر موجود ہوں گی اسی بھی آپ کو کوئی بھی ٹول سمجھ نہیں آرہا آپ وہ ٹول آپ کیوں کوئی ساتھا seen کریں گے اور سیپی ویڈیو فرض کریں تیکگو ہی ہے کہ یہاں پر جو ہے ٹائپ ٹول آپ کو اندر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو ٹائپ ٹول آپ لیں گے اور یہاں پر یہ يووٹیوب پر آپ کی ویڈیو کھل جائے گی اور یوٹیوب پہ آپ کی یہ ویڈیو آجے گی ٹھیک ہے یہاں پر یہ چیز آپ کی جو ہے آپ کے لیے ایزی ہو گئی ہے اور یہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پہ نیو کرتی ہو میں ابھی تک تو آ رہی ہے ٹھیک ہے نیو کرتی ہو اور نیو کر کے میں جو ہوں اس کو یہ لے لیتی ہوں یہاں پر پرنٹ والا لے لیتی ہوں لیٹر کریئیٹ یہاں پر یہ آ گیا اور یہاں پر یہ آنے کے بعد اب دیکھیں شیپ بیلڈر آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر میں یہاں پر لیتی ہوں دو چیزیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پر ایک یہ ہے اور کنٹرول ڈی میں نے کر دیا آلٹ لے کر میں نے اس کو یہ کر دیا ٹھیک ہے نا یہاں تو یہ میرے پاس بظاہر آپ کے کتنی ہیں دو شیپس ہیں لیکن اگر شیپ بیلڈر سے ہم لیں گے تو یہ ایزا تھری شیپس یہ جو ہے آپ کا وہ کرے گا کہ یہاں پر یہ ایک ہے ٹھیک ہے نا اس کا میں نے کلر جو ہے پرس کرے یہ کر دیا تو یہ ایک شیپ ہو گئی یہاں پر تو ہے یہ آپ نے لیا اس کا کلر جو ہے آپ نے یہ کر دیا یہاں پر یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اور یہاں پر یہ چیز ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ چیز ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ آپ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں اگر کوئی چیز آپ نے اٹھانی ہے تو آپ alt دبائیں گے اور یہ چیز آپ remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ alt دبائیں گے اور یہ چیز آپ remove کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اگر آپ کے اس طرح سے کوئی چیز overlap ہوئی ہے یہ overlap ہوئی ہے تو آپ وہ بھی جو ہے کس کے ذریعے وہ بھی آپ جو ہے اس کے shape builder کے ذریعے remove کر سکتے ہیں اگر آپ نے select کیا ہوئے اور شے بیلڈر لیا آپ نے یہاں پر یا آپ نے اور کے ساتھ یہ کر دیا یا آپ نے دونوں لائن کر دی تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں لائف پینٹ پر لائف پینٹ سے پہلے ہمیں کوئی بھی ایمیج جو ہے وہ راستر ٹو ویکٹر کرنا پڑا اس کے بعد لائف پینٹ پر ہم کام کریں دیکھئے اب یہ ویب سائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اس ویب سائٹ کو آپ نے اس کے لئے یوز کرنا ہے کلرنگ پیجز آپ سرچ کریں گے یہاں کلرنگ پیجز جیسے آپ کلرنگ پیجز سرچ کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ڈوائنگ اوبجیکٹ آ جائیں گے ٹھیک ہے نا ڈوائنگ امیجز آ جائیں گے یہ دیکھ رہے آپ کلرنگ پیجز میں کیا آ رہے ڈوائنگ امیجز آ رہی ہیں ڈوائنگ امیجز میں ٹوز میں آئیں گے ٹوز میں آ کے یہاں سائز میں آئیں گے اور لارڈ سائز آپ کر دیں گے تاکہ آپ کے پاس تھوڑی ہائی ریزولوشن امیجز آئیں یہ لارڈ سائز آپ نے کر دیا یہاں پر یہ دیکھئے یہ امیج آ رہی ہے یہ امیج آ رہی ہے آپ کو جو بھی امیج یہاں سے لینی ہے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ لینے میں فرض کریں یہاں میں چھوٹا لے رہی ہوں تاکہ جلدی سے کبھار ہو جائے سائم ایٹو زی بتانا ہے یہاں پر یہ چیز آپ کیا گئی اب یہاں پر رائٹ کلک ہے اس کو میں نے سیف کر لیا اور سیف کر لیا یہاں پر اور سیف کرنے کے بعد یہاں پر اس کو اب دیکھیں یہاں پر ویب فائل آ رہی ہے یہ سیف کرنے کے یہ کھلے گی نہیں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کوپی کرنا ہے کوپی کر کے آپ پیئنٹ پر چلے جائیں جب بھی آپ کی اس طرح کی میں جو پیئنٹ پر جانے کے بعد آپ چل ملک ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ یہاں جائے یہاں جائے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا منیمائز کرلیں یہاں آرہی آرہی ہے اس کے بعد آپ اسے save کرلیں کبھی بھی کوئی ماج نہ کھولے تو آپ paint بھی جا کے اسے کر سکتے ہیں یہاں پر نیو پولڈر ایک میرا بنا ہے اس ہی میں میں کر لیتا ہوں یہاں پر یہ کیا ہے کروکڑ آئی لینا ٹھیک ہے یہاں پر یہ میں نے سیف کر دی یہ ہو گئی آپ کی یہ اس کو بند کر دیں ہم بند کر دیا ہم نے اور جو ہے یہاں پر اب ہم آجاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں اسے پلیس کرواتی ہوں یہاں پر پلیس کرواتی ہوں میں اسے پلیس اور یہاں پر جو ہے ڈاکیومنٹ کے اندر نیو میرا پولڈر ہے اس کے اندر میں نے یہ امیش ڈالی ہوئی یہ لی اور یہ کتنی اس کی ہے یہ میری 291 کی بھی کی ہے جتنی بڑی آپ کو یہاں لینی ہے کیونکہ ہمیں تو اسے ویکٹر میں کرنا ہے تو ہماری یہ چیز تو ہو جائے گی یہ آپ کیا آگئی یہاں پر اس کو آپ نے ایمبیٹ کر لیا دیکھیں ایمبیٹ ہو گئی آپ کے سامنے اب یہ ایمیج آپ کے سامنے ایمبیٹ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کنٹرول پلس کر رہی ہوں میں اب یہ راستر ہے آپ کی ایمیج ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے آپ کو راستر ہے آپ پیچھے جائیں گے اور ایمیج ٹریس کر دیں گے اسے جب یہ سیلیکٹ ہوگا تو یہ پینل آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے یہ مینیو بار آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے یہ ایمیج ٹریس کرنا ہے اس نے امپورٹن کماڈ چل لیا آپ کی ایمیج ٹریس سے دیکھیں آپ کا کیا ہوا ویکٹر بن گیا ویکٹر بننے کے بعد ایکسپینڈ کر دیں اسے ایکسپینڈ کر دیا آپ نے ایکسپینڈ کرنے کے بعد انگروپ کر دیجئے آپ انگروپ بھی ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں انگروپ ہو گیا ہو گیا نا ٹھیک ہے اب آپ ایک کام کر لیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی تو یہ آپ کی لائنز آ رہی ہیں نا چلیں ابھی لائنز آ رہی ہیں پہلے میں اس کو لائنز کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں آپ نے سیلیکشن کی ہوئی ہے سیلیکشن آ رہا ہے اب ہم لائف پینٹ پہ آ جاتے ہیں لائف پینٹ ہمارا بیسکلی یہاں پر موجود ہے یہاں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر دو ہے آپ کا سوائچز کھولی جب یہ سوائچز ہیں آپ کے آپ نے یہ والا لیاوائے فرض کریں ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے یہ والا کلر لیاوائے ابھی اب یہ کلر تین آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر ریڈ کلر فرض کریں میں ریڈ کلر چھوٹا سا یہاں ڈالنا چاہ رہی ہوں پہلے کلک کریں گے آپ جیسی کلک کریں گے اب یہ ایکٹیو ہو گیا اب آپ کو ریڈ نہیں ڈالنا یا تو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں یا پوائنٹر کی سے آپ آگے جاتے جائیں گے کلر چینج ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ہو رہے ہیں کلر چینج یہاں سے آپ نے یہ لے لیا اس کو یہ چیز آپ نے یہ کر دی ٹھیک ہے نا اور یہاں پر اس کے اندر آپ کی یہ صرف یاس این مختلف لبائی چینج گرم دار کے گرن ڈانو پوائنٹر کی سے یہ آگیا یہاں پر دیکھیں پہلے اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ اس کی گلت نہیں چاہیئے آپ کلر مختلف colors یہ سیلیکٹ ہو گیا بھی اس کے اندر ڈالنا ہے آپ اس کے اندر ڈالنا ہے ل遍oming یہ میرا ایک جوح chacun پرسکے اک ress Aufgabe اس کے اندر ڈالنا ہے ایک آج ہاں آپ اک روائے اب ، ترو� جوح foPro وہے لیتے ہیں اب ا научر میں میں اسciones دیکھنا کس ڈالنا ہے جو آپ کو منحی رابط کروں لگوں میں با کے ساتھ ساب organism کروں گا اور تجھو ہے جو اسے میں اجاز دیکھا اب دیکھاں پرس میں میں اس neue Nikس میں رلیت میں لکھ اچھا so یہاں پر یہ لے لیا 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 جب وہ نہ ہونا تو آپ نے تھوڑا سا اس کو موف کر لینا ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی یہاں پر تھوڑا سا ریڈش کا کلر میں ڈال لیتی ہوں ابھی دیکھتی ہوں میرے پینل کونسا آ رہا ہے ابھی کوئی سا نہیں آ رہا میں یہاں پر یہ پھنک کلر لے لیتی ہے اور یہاں پر یہ ریڈش پیش پہنکے یہ پھنک میں ڈالدیا یہاں پر یہ پھنک پہنک دال دیا اور hysterical میں ت Eli arran GPS یہاں پر بھی بھرانست کی وہاں پھنک سا م ressur جات کر لیتی ہوں اور یہاں پر میں کچھ اور کلر s smallfps قمت لے لیتیوں اور یہاں پر بھی بھول لے رھے یہ ہے یہاں پر ، کیونکہ یہ پارس کیل ساً نے تا Kok R depict آپ دیکھیں یہاں پر تو یہ آپ کا ویکٹر بن گیا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پر لائف مل نے لیا ہے یہ تو اوپر ویڈا ہی Dayton Scene شیط کے ساتھ آپ نے سلیکٹ کر لیا یہاں پہ آپ نے اسی سلیکٹ کر لیا اور آپ پھر اپنے اسی سلیکٹ کر لیا اور یہ لینے کے بعد یہاں پر آپ اس کو جو بھی کلر دینا چاہ رہے ہیں وہ کلر دی دیں اس کے اندر آپ اس کو بلیک ڈال دیں صحیح یا آپ اس کو یلو ڈال دیں صحیح یہ میں نے کلر فول سا کروکوڈائل بنا لیا یہ دیکھا آپ آپ نے دیکھا اب آپ اس کی یہ ویکٹر بن گیا آپ کا راستر سے کیا ہو گیا ویکٹر یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یعنی راستر ایمیج سے ویکٹر ایمیج بھی ہم نے کر لیا اور لائف پینٹ سے ہم نے کام بھی کر لیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بعض اوقات ہی ہوتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے نا میری ایجز نہ آئے یہ جو ہے نا ایجز نہ آئے تو ابھی تو ہم کر چکے ہیں ایجز آئیں گے اس کے کنارے آپ کے یہ آرہیں موٹے کنارے یہ اسی طرح کریں گے لیکن جب ہمیں نہیں چاہیے تو ہمیں جب ہم انگروپ کرتے ہیں وہیں پر ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں وہ طریقہ کرنے کے لئے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی کمانڈ ہے آپ آپ اس کمانڈ کو بہت ساری یعنی کہ لیکن جو ہائی ریزولوشن یمیجز ہوں گی نا وہ ہی آپ کی ٹریس ہوں گی جو لو ریزولوشن ہوں گی وہ ٹوٹ ٹوٹ کے ٹریس ہوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے اس کو یہ چیز آ گئی آپ کی یہ آپ کا ہو گیا ایک کام آپ کا ہو گیا راسٹر ٹو ویکٹر آپ نے بنا لیا اس کو جتنا بڑا جہاں چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک چیز اور میں کر کے رکھتی ہوں جو کہ میں نے آج تک ہی رکھی نہیں ہے کر کے یہاں پر نہیں آئے گا میں اس کا جو ہے وہ اگر کرنا چاہوں بیک گراؤنڈ ریموو تو مجھے یہ کرنا پڑے گا اس کو ایک نیٹ یہاں پر میں ایکسپینڈ کر دوں اسے ایکسپینڈ کر کے انگروپ کر دوں اور انگروپ کر کے تو میں اس کو یہ دیکھا اب یہ باری چیز جو ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو لے گا سمجھ داری ہے اس کو دہا دیکھ لیجئے گا یہ سلیکٹ نہ ہو جائیں اس کے ساتھ اس کو پھر یہ کریں گے آپ کہ پات ایریزر سے ایریز کر لیں گے اور ایریز کر کے آپ اسے رکھ لیں گے اور یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے یہ چیز آپ کی ہو جائے گا یہ پات ایریزر سے آپ کو ہو جائے گا یا ایک ایک اس کو آپ جو ہے وہ کر لیجئے گا اس میں انگروپ ہو کے ایک ساتھ بھی ہو جاتا ہے اس کو آپ کر کے دیکھ لیجئے گا یہاں پر یہ اس طرح سے یہاں پر یہ اس طرح ہے لیکن ابھی جو میں تیز بتا رہی ہے اس میں انگروپ آٹومیٹک لی ہو جائے گا یہاں پر یہ ابھی اس کو ہم ایسی رہن دیتا ہے صحیح اچھا اب یہاں پر اگر میں کوئی اور کلرنگ پر جس سے جا کے لوں یہاں پر میں چھوٹی سی چیز لوں گی تاکہ جلدی سے آپ کو بتا سکوں اس میں سے نہیں لے گا اس میں لو رہے تجائی گی پھر تو ہمیں ہائی ریزولوشن چاہیے اگر میں یہ لے لیتی ہوں ٹھیک ہے نا رائٹ کلک سیو بھی میں اس کر کے دیکھتی ہوں ویب آئے گا تو پھر میں مہ جانا پڑے گا یہ آگئی صحیح ٹھیک ہے نا ڈاکیمنٹ میں نیو فولڈر میں اسے ڈال دیتی ہوں صحیح اور یہاں سے میں اسے پلیس کر لیتی ہوں یہ میرا کام ہو گیا پلیس شکر ہے آرہ ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ ہو گیا اس کے بعد کیا کریں گے ایمبیٹ ٹھیک ہے ایمبیٹ کے بعد ازام ایمیز ٹویس ایمیز ٹویس کے بعد ایکسپین اب دیکھئے اس کو آپ کو کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے لازو ٹول آپ اٹھا لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا اور یہاں پر آپ اس کو کر کے select اور delete کر لیں گے صحیح یہ آپ کا ہو گیا یہاں پر یہ چھوڑا سا ہے اس کو eraser سے یا scissor سے آپ کو کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ کی یہ چیز ہو گئی اس کو آپ ungroup کر دیتے ہیں ungroup ٹھیک ہے یہ ungroup ہو گیا اب دیکھئے اس کو ungroup کر کے آپ ذرا اٹھائیے اس کو دیکھئے یہ چیز آپ کیا آگئی یہاں پر آپ اس کو دیکھئے آپ یہ دیکھئے نہیں ہے نہیں ہے یہ یہ ایک میں ٹھیک ہے اس میں جو ہے اس کی شیپ وہ ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو release compound path آپ کر دیں گے ٹھیک ہے na release compound path میں آپ ذرا دیکھیں آپ اس میں اسی طرح سے کر کے یہ آئے گا لیکن ایک میں ٹھیک ہے ungroup کرنے سے پہلے میں جو ہوں ctrl z ctrl z یہ آگیا اس کو release compound path ungroup سے پہلے کر کے دیکھتی اسیلیٹیڈ group ungroup سے پہلے آئے گا نہیں ہے اس میں جب یہ ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی tracing رہ جاتی ہے تو وہ ہمیں images مل جاتی یہاں بھی نہیں ہو رہی tracing ٹھیک ہے اگر میں release compound path کرتی اگر آپ اسے اٹھا کے رکھیں گے اس کا black color جو ہے black color کھاں سے اس کا اگدم آئے گا میرے پاس black color delete جائے گا تو ہماری tracing path رکھیں گے نکل کے آ جائے گا یہ image پہ نہیں ہو رہا ہے اچھا میں دوسری image لے ہوں دیکھئے بعد images ہوتی ہیں جس پہ نہیں تک لے لے رکھیں لے رکھیں چھوٹی چلز دنیا ٹھکڑ تھے کوئی ٹاپک بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹاپک بھی دے سکتے ہیں اور ٹاپک بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر ٹوز میں آنے کے بعد سلو ہو گئی ہے فیش بیٹ چھے لیکن ابھی پتہ نہیں ہے مجھے ہائی ریزیوشن ہے یا نہیں ہے یہ آگیا لارج لارج میں سے میں نے لے لی ہے لارج میں سے میں نے یہ والی لے لی ٹھیک ہے نا ایک جلتی سے کرنے کے لیے میں لے لی تاکہ میں وہ طریقہ آپ کو بتا دوں جو طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیف سیئے پی این جی آگئی پلیس یہاں پر آگئی میں پلیس دیکھیں یہاں پر یہ لیا ایمبیٹ کر لیا ٹریس کر لیا ٹھیک ہے ٹریس ہو گئی ہے ایمیج ٹریس ہونے کے بعد اس کو جو ہے آپ نے ایکسپینڈ کر لیا ایکسپینڈ کے بعد اس کو انگروپ کر دیا یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر اب دیکھا آپ نے پوری فیش نکل گیا آگئی یہ نہیں ایک دفعہ کلک کریں گا اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ چیزیں آگئی ہیں اب آپ کی یہ چیزیں جو ہیں اس میں بھونی آرہی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پر یہاں پر جو ہے آپ یہ فیش آپ کے پر دیکھیں گے اب یہ آگئی ہیں اس طرح اب آپ اس میں جو ہے یہاں پر لائنز وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ لائنز آپ کو کر سکتے ہیں لائنز ہٹا سکتے ہیں یعنی آپ کلر ڈال دیں اب اس میں یہ دیکھیں لائنز آپ کیا آرہی ہیں لیکن اب آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں کہ آپ جو ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں اپنی فیش بنانے کے بعد آپ لائنز ریموو کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر آپ نے یہ کیا یہ آگیا آپ کا یہ آگیا آپ کا اب آپ یہاں پر دو یہ لائی پینٹ میں میں اب یہ والی چیز لے رہی ہوں ٹھیک ہے نا میں نے یہ سلیک کیا آپ کا لائی پینٹ لیا نہیں ہے پہلے تو وہ آئے گا نہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ آگیا کلک کیا میں نے یہ آگیا ٹھیک ہے نا اس پر یہ کلر دے دیا میں نے اور اس کے بعد یہاں پر آئی یہاں پر جو بھی کلر دینے آپ کو وہ دے دیا اب میں یہاں سے سلیکشن لے لیتی ہوں ٹھیک ہے نا آپ سلیکشن کام کرے گا اس کا سلیکشن ٹول یہ لے لیا میں نے ٹھیک ہے شپ کے ساتھ میں نے یہ لے لیا شپ کے ساتھ شپ کے ساتھ یہ لیا اور اب میں نے اس پہ کوئی بھی فش کا کلر دے دیا ٹھیک ہے اب یہ چیز آگئی میرے پاس میں جو دو چیز بتانے چاہ رہی ہوں آپ کو یہ چیز بتانے چاہ رہی ہوں جس کے لیے میں اتنی تپو دو کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ اس طرح آگئی دکھیں یعنی کیا آپ نے وہ بلیک والی چیزیں ٹالی یہ چیز بتانے چاہ رہی ہوں ٹھیک اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور آپ بالکل وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آگئے یہاں پر آپ نے لیا یہ اس کی آئی کو یہاں پر آگئے آپ اس میں جو ہے آپ نے select کیا select کرنے کے بعد اس کو لیا یہاں پر یہ select کر لیا آپ نے ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے دی دیا یہاں پر آپ بلیک اور یہاں پر آگئے آپ یہاں پر آگئے آپ یہاں نے دی دیا اس کو ڈاگ لیا یہاں اور ڈاگ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں ویکٹر بن گئی آپ کی راستر سے ٹھیک ہے اور ایک فیش آپ کے پاس یہ آگئی ہے اس کی جو دوسری چیز ہے وہ یہ آگئی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی آئیز اٹھا کے آپ رکھ لیں یہاں پر ٹھیک ہے نا ڈبل کلک کریں یہ آگئی اور یہاں پر ڈبل کلک کریں ایک منٹ یہاں پر دو ہے آپ اس کو کن دونوں کو سلیک کرنے ہیں نا مجھے ارے بنا بھی دکھتے ہیں نا ہم یہ رنگ کوئی مشکل تھوڑی ہے ٹھیک ہے نا کنٹرول سی کنٹرول بھی ایک رنگ بنانا ہے یہ نا وہ تو ہم پیسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے رأسے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اگر لینا ہوگا تو آپ اس کو اس طرح سے یہ آگیا جناب بھائی بھائی میں یہاں پر بنا رہی ہوں چھوڑے ہمیں جلدی کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ لینا اور اس کے اندر آپ وہ کر لیں اور جو بھی کر لیں اور جو بھی ہو جائے آپ کا یعنی آپ کے بعد دو فیش آگئی ہیں دو فیش کو آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کے لیے اپنے اس کے لیے آپ اتنے جتنا دونوں کو چاہے جتنا بڑا کر لیں جتنا چھوڑا کر لیں آپ کا کوئی بنیوں نہیں کیونکہ یہ ایزا ویکٹر آپ کی بن گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ویکٹر بن گئی ہے آپ کی اور یہ بھی ویکٹر بن گئی ہے اور آپ میری بات ایک کان کھول کے سن لیجے جب تک آپ ان چیزوں میں فیکٹس نہیں کریں گے آپ کا سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ پوری پروفیشنل آپ کی کمانڈ ہے اس پہ آپ کو کم سے کم پانچ آٹھ اوبجیکٹ بنانے ہیں جو کہ آپ کو کلری پیجز سے لے کر اور یہ سب چیزیں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی کلاس پہ ہم نے جو کبر کیا ہم نے شیپ بلڈر تو ہمارا پہلے بھی ہوئی تھا لیکن اس کو ہم نے ریویو کیا اور ہم نے لائیو پینٹ بکٹ دیکھا ہے اور ہم نے جو ہے یہاں پر لائیو پینٹ بکٹ سیلیکشن دیکھا ہے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس ہماری اتنی کافی ہے ڈینکی